Hello and Welcome آج کے اپیسوڈ میں میں بتانے والی ہوں کی نیویل نے عبداللہ سے کیسے ملے اور عبداللہ سے کیا کیا سیکھا انہوں نے تو نیویل جو تھے وہ دانسر تھے وہ اس وقت تھے وہ گریٹ ریسیشن کے ٹائم میں دانسر وہ نیو یورک میں رہتے تھے اور وہاں پہ وہ ایز ای ڈانسر کام کر رہے تھے بات ورڈ وار ٹو کے بعد وہاں پہ گریٹ ریسیشن آ گیا اور سارے لوگ بھوکے رہ رہے تھے مطلب لوگ ٹانلز میں سوتے تھے سبوے پہ سوتے تھے نیویل بھی بہت چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے اور بہت کمی تھی مطلب سرکار کی طرف سے بریڈ اور کھانا دیا جاتا تھا روڈ پہ لوگوں کو سرکار کی طرف سے الاؤ کیا گیا تھا کہ ٹانلز میں سو سکتے ہیں سبوے میں سو سکتے ہیں لوگ امریکہ میں اتنی زیادہ بری حالت تھی دانسر تھے بڑھ کوئی بھی شوز نہیں ہوتے تھے جن کے پاس نیوز پیپر تھا وہ نیوز پیپر بھی اگر لے کے آ جاتے تھے تو نیوز پیپر سے سب تین یا چار شوز ہو رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے پتا تھے کہ وہ کونسے سٹریٹ پہ تھے کچھ 25 سٹریٹ پہ ایک عبداللہ نام کا ریبائی تھا جو ایک بہت ہی بیوٹیفل سے فلات میں رہتا تھا یہ بلکل بیسمنٹ والے فلات میں چار لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے رہ رہے تھے اور جو عبداللہ تھا وہ ایک 21 سٹریٹ پہ بہت ہی آلشان فلات میں رہ رہا تھا جو کسی گورمنٹ افیشل کے بیٹے کا تھا جو عبداللہ کو رینٹ پہ دیے ہوئے تھے عبداللہ ریبائی سے ملنے کے بعد اتھوپین ریبائی تھے وہ تو نیوز سے دوستی ہو گئی ان کی اور نیوز نے بولا کہ عبداللہ مجھے باربیڈوز جانے کا بہت من کر رہا ہے باربیڈوز میں نیوز کی فیملی رہتی تھی نیوز کے بھائی ماں باپ سب وہی رہتے تھے نیوز ٹوٹل آٹھ بھائی بین تھے تو ملے پتہ نہیں کیوں ہے اتنی زیادہ سٹرونگ ڈزائر مجھے باربیڈوز جانے کی میں بارہ سال سے یہاں پہ ہوں میں آج تک ابھی باربیڈوز جانے کی اکچھا نہیں ہوئی ابھی مجھے بہت زیادہ اکچھا ہو رہی ہے کہ میں باربیڈوز جاؤں اور اپنی فیملی سے ملوں عبداللہ نے بولا کہ ٹھیک ہے تم اگر باربیڈوز جانا ہے تو تم سوچو تم باربیڈوز میں ہو that you are in باربیڈوز you sleep on it you feel کہ تم باربیڈوز میں ہو اس کی سر کے دیکھو اس کی feel کرو اس چیز کی feeling create کرو کہ تم باربیڈوز کی ہواک میں سانس لے رہے ہو ویسے ہی ان کی سرکوں پر چل رہے ہو نیویل گھر آتے ہیں اور رات کو سونے جاتے ہیں ملتے ہیں میں نیو یورک میں رہ رہا ہوں یہاں پر چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہا ہوں رات کو سونے سے پہلے آنک بند کر کے باربیڈوز کی سرکے imagine کرنا مشکل تھا کیونکہ یہاں تو فلیٹ ہے ٹرافک کی آوازیں آتی تھی جبکہ باربیڈوز میں تو گھر ہوتے ہیں لمبی چوری سرکے تھی اور بہت ہی ایک ہولیڈی ٹائپ کا جگہ تھا پھر بھی میں روز رات کو باربیڈوز میں سوتا تھا میں imagine کرتا تھا کہ میں باربیڈوز میں ہوں یہاں پہ ہوں ہی نہیں میں نیو یورک میں ہوں ہی نہیں ہفتے بیٹھتے ہیں دو ہفتے بیٹھتے ہیں تین ہفتے بیٹھتے ہیں وہ لیٹ اکٹوبر میں بتایا تھا انہیں اور پورا نویمبر بیٹھنے لگ گیا بہت وہ بہت نہیں پا رہے تھے باربیڈوز تو جب دو تین ہفتے چار ہفتے انہوں نے سوئے باربیڈوز میں لیکن کچھ ہوا نہیں کچھ کہیں سے کچھ چیز نکلی نہیں تو وہ عبداللہ سے ملنے کے لئے گئے عبداللہ سے ملنے کے لئے گئے تو عبداللہ نے نیویل کو دیکھا اور نیویل کے موں پہ دروازہ بند کر دیا نیویل کو لگا بہت رود ہے یہ تو پھر لائیبریڈی میں عبداللہ سے ملے لائیبریڈی میں بھی عبداللہ ان کی بات سنی نہیں رہا ہے وہ بار بار ان کے موں پہ دروازہ بند کر رہا ہے تو نیویل نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بے اتنا رود انسان مطلب میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ تمہاری بتائی ٹیکنیک کام نہیں کر رہی ہے اور میں باربیڈوز نہیں جا پا رہا ہوں اور یہ میرے موں پہ ہی دروازہ بند گیا جا رہا ہے بٹ پھر نیویل کو سمجھ میں آیا کہ عبداللہ ایسا کیوں کر رہے تھے عبداللہ اس کے لئے کر رہے تھے کہ نیویل تو نیویورک میں تھے ہی نہیں نیویل تو باربیڈوز میں تھے تو اگر وہ باربیڈوز میں ہے تو عبداللہ ان سے بات کیسے کریں گے عبداللہ تو ان سے ہی بات کریں گے جو نیویورک میں ہے تو نیویل کو سمجھ میں آئی یہ بات اور پھر وہ لگاتار جوش کے ساتھ روز رات کو سونا شروع کیے خود کو فیل کرنا شروع کیے کہ وہ باربیڈوز میں ہے وہ ہے ہی نہیں ہے نیویورک میں فائنلی ایک دن ان کے بھائی کا فون آیا کہ دیکھو مجھے پتہ ہے کہ ابھی تمہارا پاس پیسے نہیں ہیں بہت دنوں بعد ایسا سنجوگ ہوا ہے کیونکہ ان کے آٹھو بھائی بہن الگ الگ جگہ رہتے تھے بہت اس کرسماس آٹھو بھائی بہن ساتھو بھائی بہن آ گیا تھے صرف نیویل نہیں آ پا رہے تھے تو ان کے جو رچ بھائی تھا انہوں نے فون کیا انہوں نے بولا کہ دیکھو یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ ساتھو لوگ جمع ہو رہے ہیں سب تم نہیں آ پا رہے ہو مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں میں تمہیں پچاس ڈالر اس ٹائم کی اس آپ سے بہت زیادہ پیسے تھے پچاس ڈالر میں بھیج رہا ہوں تاکہ تم باربیڈوز آو اس کرسماس نیویل تو شوق ہو گے دیکھ کے کہ یہ کیسے مطلب پچاس ڈالر مل گیا وہ باربیڈوز جانے کی جو ڈیزائر تھی وہ فائنلی پوری ہو رہی تھی ان کی اور انہوں نے نہ کسی سے مانگنا پڑا نہ کسی سے ریکویسٹ کرنی پڑی اور انہوں نے کہا کہ وہ باربیڈوز کیا ہے کہ وہ باربیڈوز کو سرکوپے ہیں وہ شد ہوا تھی وہ فیل کر رہے ہیں اپنی ناکو میں اور ویسے ہی وہ گے ٹکٹ کرانے کے لیے کہ میں باربیڈوز کا ٹکٹ لگا رہا ہوں وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ کرسماس کی بکنگ اتنی تھی کہ ان کو بولا کہ میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دے رہا ہوں لیکن فرسٹ کلاس میں جگہ نہیں ہے تم سٹارٹ کرو جنری تھرڈ کلاس سے اور پھر آدھی دوری پہ جا کے تمہیں بمپ ٹپ کر دیا جائے گا فرسٹ کلاس میں اور پھر تم اس طریقے سے باربیڈوز پہنچ پاؤ گے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ نہیں ہے نیبل نے لے لی ٹکٹ لینے کے بعد پھر وہ عبداللہ کے حواظ گیا وہ لے عبداللہ مجھے مل گئی باربیڈوز کی ٹکٹ مجھے میرے بھائی نے پچانس ڈالر بھیج دیا تاکہ میں کرسماس میں اپنی فیاملی کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کر سکوں لیکن میجھے تھرڈ کلاس کی ٹکٹ ملی ہے جو بعد میں بمپ ٹپ ہو کے فرسٹ کلاس ہو جائے گی پھر عبداللہ نے کہا نہیں تم فرسٹ کلاس سے ہی جا رہے ہو اور میں تمہیں فرسٹ کلاس میں ہی دیکھ رہا ہوں تم خود کو کیوں تھرڈ کلاس میں دیکھ رہے ہو نیویل کو پھر لگا ارے میں تو خود ہی یہ کام کر رہا ہوں میں باربیڈوز جا رہا ہوں میں فرسٹ کلاس جا رہا ہوں میں پاس پچاس ڈالر ہے میں جس سے فرسٹ کلاس جا سکتا ہوں تو پھر وہ رات کو اپنے آپ کو سوئے کہ وہ فرسٹ کلاس سے جا رہے ہیں اور نیکس ڈے ان کی ٹرکٹ تھی جانے کی اور جب وہ وہاں گئے تو پتا چلا کہ کسی نے اسی دن کیانسل کیا ہے جس کے کارن وہ آرڈی فرسٹ کلاس کی ٹکٹ تھی جس بکوز سیٹ کھالی نہیں تھی تو بمپ ٹپ کیا جا رہا تھا آدھے راستے میں انہیں کوئی اترتا تو شاید ان کو وہ سیٹ ملتی بٹ کسی کے کینسلیشن کے کارن انہیں نیو یورک سے ہی فرسٹ کلاس کی سیٹ مل گئی اور وہ باربیڈوز پہنچ گئے اور نیویل کا یہ فرسٹ لیسن تھا لائف کا ایک باربیڈوز کی ٹرپ کو منیفیسٹ کیا تھا انہوں نے عبداللہ ریبائی کے گائیڈنس میں تو بہت سٹرکٹ تھے عبداللہ جو سکھانا چاہتے تھے تو وہ ہلتے نہیں تھے ان چیزوں پہ بٹ اس طریقے سے صرف اپنے ڈیزائر کو ویجولائز کر کے نیویل نے پہلی ٹرپ منیفیسٹ کی تھی تو اس سٹوری سے آپ لوگوں نے سیکھا کہ آپ اپنی کلپنا سے اپنی ریالیٹی کو چینج کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا مینز اپنے آپ نکل کے آ جاتی ہے اور چیزیں اپنے آپ منیفیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے بس وشواس رکھئے